آج میں آپ کے ساتھ ہوتل اسٹیل میں بننے والی چار مزیدار کڑائی کی ریسیپیس شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار کڑائی آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں کچھ سٹیپ ہوتے ہیں جنہیں آپ فولو کریں گے تو پرفیکٹ آپ کی کڑائی اس طرح بن کر تیار ہوگی اگر آپ اسٹائی میرے پیچ پہ آئیں تو میرے پیچ کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تو اس ریسیپیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار کڑائی بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو لوہی کی گھنچی لینے ہوگی اس میں آپ کپ جتنا آئل ڈال دیں سب سے پہلے آپ کو اس میں چکن اٹھ کرنا ہوگا جسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر دیا ہے چکن کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہوگا جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے بلکل پرفیکٹ ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کو این تک ضرور دیکھیں گا چکن کا کافی حد تک کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ادھرک، لسن اور ہری میچ کا پیسٹ ڈال دوں گی ان تینوں چیزوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو آپ چکن میں اٹھ کر دیں اور دو سے تین منٹ تک اس سے مکس کریں ہائی فلیم پر چکن میں یہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں دو سے تین منٹ میں نے اسے مکس کیا ہے اوائل میں چکن کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی اٹھ کر دوں گی چار میں اس میں ٹماتر اٹھ کر رہی ہوں جس کو میں نے بیچ سے دو سے میں پیچ کر دیا ہے اور اس طرح ٹماتر کو رکھیں آپ لو فلیم پر دس منٹ کے لیے اسے کور کر دیں اس سے جو اس کی چھلکیں ہیں بہت زیادہ آسانی سے ریموو ہو جاتے ہیں اکثر جو ہوتیلز والے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کڑھائی بناتے ہیں ٹماتر کو ابھی گنے میں تھوڑا ٹائم ڈگی گا تو پانچ منٹ کے لیے پھر سے میں نے اسے کور کر دیا ہے کچھ سپائسز میں اس میں اٹھ کروں گی تو ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون خوش دھنیا کا پوڑر ہاف ٹی سپون کارلی میچ کا پوڑر اور تھوڑا سا اس میں آپ وائٹ پیپر ڈال دیں سفرید میچ یہ تمام سپائسز ڈالنے کے بعد پھر سے اسے دو سے دی منٹ کے لیے کور کر دیں پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے چکن کو اچھی طریقے سے آپ کو بھوننا ہوگا مسائلے میں جب اس کا اوائل سپائٹ ہو جائے تو اس میں بارک کٹیری ہاری میچے اٹھ کر دیں اب اس میں آپ کو دھئی اٹھ کرنی ہوگی دھئی میں نے گھر میں بنائی ہے تو اس کی میں آپ کو لنکٹ ضرور دوں گی اور ساتھ ہی اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دھئی میں دو ٹیبل سپون جتنے آپ کریم اٹھ کر دیں اکثر جو ہوتلس والے ہوتے ہیں تو دھئی میں کریم اٹھ کر دیں اس سے کرائی کا لکھ بہت زیادہ اچھا ہے گا اور کریمی مسیدہ کڑائی بن کر تیار ہوگی اگر آپ کریم کا پکٹ لے رہے ہیں تو ہفتے تک بلکل وہ خراب نہیں ہوتا فریچ میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں دھئی اور کریم کو اسی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کڑائی میں اٹھ کر دیں لو فلیم کرنے کے بعد یہ آپ کو اٹھ کرنی ہوگی اب اسے آپ مکس کر دیں جیسے ہی دھئی اور کریم اس میں مکس ہو جائے گی تب آپ اسے کوا کر دیں پانس سے دس منٹ کے لئے اور فلیم کو ہائے کر دیں دس منٹ کے لئے میں نے اسے گوا کر دیا تھا اس طرح جب کڑائی کا لکھ ہو جائے تب آپ اس کی فلیم کو اوہ زیادہ ہائے کر دیں تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور پھر سے اوائل اس کا نکرنا شروع ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی میں اوائل چھوڑنا شروع کر دیا ہے ہاف تیسپن کارلی مرچ کٹ آپ اوڈر ڈال دیں باریک کٹی ہری مرچیں باریک کٹ آوہ ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد مزیدار کڑائی بن کر تیار ہو چکی ہے ہوتیل جیسا فلیور دینے کے لئے اس میں آپ تھوڑا سا کوئلے کا سموک دیں بلکل آپ کی ہوتیل سے پرفیکٹ یہ کڑائی بن کر تیار ہو جائے گی دو منٹ کے لئے سے کور کر دیں کارلی مرچ میں بننے والی مزیدار چکن کڑائی بن کر تیار ہو چکی ہے باریک کٹ آوہ آدھرک اس کے اوپر آپ سرپ کریں اگر آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوتیل سے بنیئے یا گھر میں یہ ریسیپی بنیئے کیونکہ بہت زیادہ آسانی سے میرے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کیے اکثر جو ہوتیل سوڑے ہوتے ہیں تو وہ دہی میں کلین تھوڑی ایٹ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑائی کا مزیدار چکن کی کارلن کے ساتھ شیئر کروں گی پرفیکٹ طریقے سے چیرسی کڑائی اب آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو اس ریسیپی کو آپ پینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو آئل ڈالنا ہوگا پینڈ میں جیسے وہ آئل گرم ہو جائے اس میں آپ مرڈن کا گوش ڈال دیں میں اس میں چاپ اللہ گوش استعمال کر رہی ہوں گوش کو تب تک پکانا ہوگا جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے دو سے تیر منٹ میں گوش کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب اس میں آپ کو ایک جبل اسپون ادرا کو لسن کا پیسٹ ڈالنا ہوگا ادرا کو لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو منٹ تک پھر سے آپ اسے مکس کریں جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا تین گلاس بھر کر آپ اس میں پانی کی ڈال دیں اور اسے میڈیم فلم پر 20 سے 25 منٹ کے لئے کور کر کر چھوڑ دیں تاکہ گوش اچھی طریقے سے گل جائے اگر آپ چاہیں تو پیشہ ککر میں 20 سے گلا سکتے ہیں 25 منٹ کے بعد اس کے کور کو میں نے ہٹا دیا ہے اب آپ گوش کو چیک کریں اگر گوش گل چکا ہے تو اسے آگے پھٹنے دیں اگر گوش نہیں گلا تو پھر سے اسے 20 سے 25 منٹ کے لئے کور کر کر چھوڑ دیں گوش ریپر پیٹر اسے گل چکا ہے ہافٹی اسپون اس میں نمک کا ڈال دیں یعنی کے ساتھ اب آپ کو تین ٹیماتر لینے ہوگے 200 میں کٹ کرنے کے بعد ٹیماتر کو اس طرح آپ رکھتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو چھلکیں ہوتے ہیں وہ آسانی سے ریموو ہو جاتے ہیں اکثر جو ہوتیل والے ہوتے ہیں تو اسی طرح ٹیماتر کو رکھتے ہیں کڑائی میں پانچ منٹ کے لئے لو فلم پر میں نے اسے کور کر دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھلکیں آسانی سے ریموو ہو جائیں گے یہ چرسی کر رہی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدہ بن کر تیار ہوتی ہے بلکل پرفیکٹ ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تمام چھلکیں ریموو کرنے کے بعد اب آپ کو ٹیماتر کو اس میں مکس کرنا ہوگا ساتھ ہی اس پہ چمچ بھی چلاتے رہیں تاکہ ٹیماتر اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں فلم کو تھوڑا سا ہائے کر دیں تاکہ پانی اس کا خوش ہو جائے جب اس طرح کا مکسٹر بن جائے تب آپ اس میں باریک کا ٹیر ہوا ہری ملچے ڈال دیں ہری ملچوں کا تیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے دو باریک ہری ملچے ڈالنے کے بار فلم کو میڈیم پہ کر دیں اور اسے مکس کر دیں چرسی کڑائی میں کم چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے جیسے یہ مکس ہو جائے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مچ کا پوڈر ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں 20 سے 25 منٹ میں مزیدہ چرسی کڑائی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کم چیزوں میں بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شکر کر رہی ہوں اب آپ کو 5 سے 10 منٹ تک لگا تر اسے مکس کرنا ہوگا تاکہ تمام چیزوں کا فلیور آ جائے کڑائی میں اس کی جو غیبی ہوتی ہے گم بنتی ہے لیکن فلیور میں بہت ہی زیادہ آپ کو اچھے لگی گی کھانے میں پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ میں نے اسے مکس کیا ہے پرفیکٹ طریقے سے جگن چرسی کڑائی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی تاکہ اس کا فائنل لکھ آپ کو دکھا سکو جب بھی آپ اس پرفیکٹ ریسیپی پی ٹرائے کریں تو مجھے کمس میں ضرور بتائے گا اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اس طرح کی ٹرے میں میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بلکل ہوتیل جیسا فلیور آپ کو اس کڑائی میں آئے گا اور لکپائس بھی یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس طرح میں جب بھی آپ اسے سرف کریں تو نان یا چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بوٹی ہے اس میں مزیدہ فلیور آ گیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدہ چرسی کڑائی کی ریسیپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے گوش بھی پرفیکٹ طریقے سے گل چکا ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے پیچ کو ضرور نائک کریں شیئر کریں آپ کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی آسان پرسیکٹ اور مزیدہ ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پرفیکٹ اور مزیدہ چکن وائٹ کڑائی آسانی سے آپ کھر میں بنا سکتے ہیں کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں جنہیں آپ فولو کریں گے تو پرفیکٹ آپ کی کڑائی اس طرح بن کر تیار ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو پہن لینا ہوگا اس میں آپ ہاف کپ جتنا آئل ڈال دیں جیسے وائل گرم ہو جائے اس میں بونلیس چکن ڈال دیں میں اس میں تھائے کا پیس استعمال کر رہے ہوں کیونکہ یہ چکن جیوسی بن کر تیار ہوتی ہے بونلیس چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کو تب تک پکائیں جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب اس میں اس طرح کجب چکن کا کلر ہو جائے تب ایک ٹیبل اسپون ادرکو لسن کا پیسٹ اس میں آپ ڈال دیں یہ کڑائی بہت زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوگی تو آپ اس ریسیپی کوئن تک ضرور دیکھیں گا ادرکو لسن کو مکس کرنے کے بعد پہلے آپ اس میں ہاف ٹی اسپون اس میں نمک کا ڈالنا ہوگا اور ہاف ٹی اسپون اس میں وائٹ پیپر آپ ڈال دیں ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہوگا بلیک پیپر اور گرم مسالہ کا پورڈر میں اس میں لاسٹ میں ڈالوں گی کیونکہ اس سے کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کڑائی کا اچھی طریقے سے نمک اور وائٹ پیپر کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ چکن جو ہے وہ گل جائے میڈیم فلم پر پانچ منٹ کے لیے آپ اسے کور کر دیں پانچ منٹ کے بعد اس کے کور کو میں نے ہٹا دیا ہے پانی جو ہے وہ خوش کر چکا ہے چکن بھی کافی ہر تک گل چکی ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد فلم کو بلکل لو کر دیں اور ایک کپ جتنے اس میں دھئی ڈال دیں دھئی کو پہلے اچھی طریقے سے پھینٹ کر پھر اس میں ڈالیں دھئی ڈالنے کے بعد اس کو آپ مکس کر دیں اب آپ فلم کو میڈیم پر کر دیں اور پھر سے اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں دھئی کی وجہ سے وہ زیادہ اچھی طریقے سے چکن جو ہے وہ بل جائے گا اب اس کے کور کو میں نے ہٹا دیا ہے دھئی کا پانی بلکل خوشکل چکا ہے اچھی طریقے سے اسے آپ مکس کر دیں چکن وائٹ کرائی بلکل ہوتل اور ریسٹر جیسی بن کر تیار ہوگی اب اس میں ایک کب بھر کر آپ کو فریش کریم ڈالنی ہوگی میں اس میں دبے والی کریم کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو جو دودھ سے ملائی نکل دیا وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جب بھی آپ اس میں کریم ڈالیں تو بلکل فلیم کو لو کر دیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں جیسے کریم اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے آف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ کا پورڈر اور آف ٹی سپون کالی میچ کا پورڈر ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں یہ تمام چیزیں وائٹ کرائی میں آپ ضرور ڈالیں چونکہ اس سے مزیدار کرائی بن کر تیار ہوگی اب آپ کو ہوتلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ طریقے سے چکن وائٹ کرائی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد فلیم کو آپ بلکل لو کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھی طریقے سے کرائی میں مکس ہو چکی ہیں پلاسٹ میں اس کے اوپر بارک کٹی ہوئی ہری میچ ہے اور بارک کٹا ہوا ادھرک چال دیں گارنش کے لیے اور اس کی فلیم کو اپ کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اسے کور کر دیں چکن وائٹ کرائی بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اگر آپ کو چکن وائٹ کرائی بنانے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے پیج کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی آسان پرفیکٹ اور مزیدہ ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ٹیسٹ کرنے سے اس کا بہت زیادہ مزیدہ فلیور مجھے آیا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ پرفیکٹ چکن وائٹ کرائی کی ریسیپی شیئر کی ہے چکن وائٹ کرائی کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے گا کیونکہ اس طرح کی آسان پرفیکٹ اور مزیدہ ریسیپیز آگے بھی میں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آف کب جتنا آئی لینا ہوگا جیسے وار گرم ہو جائے اس میں ثابت زیرہ ڈال دیں آف کی سپون جتنا چکن اس میں ڈالنے ہوگی آئیل میں چکن کو آپ پکائیں جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے بلکل ہوتیل جیسی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو سے تین نور چکن کو پکانے کے بعد اب اس میں ایک ٹیبل اسپون ادھرک و لسن کا پیسٹ ڈال دیں ادھرک و لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر سے آپ اسے دو سے تین نور تک مکس کرتے رہیں چکن کا کافی حد تک کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے پندرہ سے بیس پنٹ میں یہ کڑائی بن کر تیار ہو جائے گی اب اس میں ہاف کپ جتنا پانی آپ ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد چار مینے ٹیمٹر لیے ہیں جس کو میں نے دو ایسوں میں تٹ کر دیا ہے تمام ٹیمٹر اس طرح رکھنے کے بعد میڈیم فلیم پہ آپ اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ٹیمٹر کا چھلکہ جو ہے وہ آسانی سے ریموف ہو جائے گا بلکل او فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا ہے اب کور ہٹانے کے بعد تمام ٹیمٹر کے چھلکے جو ہے وہ اس طرح میں ریموف کر دوں گی بہت زیادہ آسانی سے بننے والی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شئر کرتی ہوں اگر آپ اس کڑائی کی ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو بلکل ہوتن جیسا ٹیسٹ آئے گا اب آپ کو ٹیمٹر کو اس میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہوگا تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے ٹیمٹر اچھی طریقے سے ٹکن میں مکس ہو چکے ہیں جب اس طرح اس کا لوک ہو جائے تب اس میں کچھ سپیسز جائیں گے تو ہافٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گی آس پہ زورت آپ اس میں نمک ڈال دیں تھوڑا سا اس میں کشمی تھی لال میچ کا پوڈر ڈال دوں گی لال میچ کا پوڈر نورما جو ہماری در میں استعمال ہوتا ہے ہافٹی سپون ہلدی کا پوڈر تھوڑا سا اس میں کالی میچ کا پوڈر ڈالنا ہوگا اور زیرہ کا پوڈر ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر دیں دو سے تین منٹ مسالے کو اس میں بھوننا ہوگا تاکہ اچھی سے خوشبوانا شروع ہو جائے جب اس طرح مکس جب بن جائے تو فلیم کو بالکل لوگ کر دیں اور اس میں ایک کب جتنی دہی ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو دہی میں تھوڑی کریم ملا کر بھی اس میں جان سکتے ہیں دہی ڈالتے وقت اس کی فلیم کو بالکل لوگ کرنا ہوگا اب اسے آپ مکس کر دیں دس سے پندرہ منٹ میں یہ کڑائی بن کر تیار ہو جائے گی اور بہت زیادہ مزیدار یہ کڑائی بن کر تیار ہوتی ہے جب اس طرح کڑائی ہو جائے تب آپ اس میں باریک کٹی ہوئی ہری میچیں اور باریک کٹھا ہوا آرادنیاں ڈال دیں اور جولینگ کٹھا ہوا اس کے اوپر آدھرک ڈال دیں مزیدار ہوتلز میں بننے والی چکن کڑائی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس طرح کی آسان پرفیکٹ اور مزیدار ریسپیز آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب اس میں میں تھوڑا سا کوئلے کا سموک دوں گی کیونکہ ہوتر میں بلکل اسی طرح سے یہ کڑائی بنائی جاتی ہے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے کامیچ میں ضرور بتائے گا چکن جو ہے سب کے گھر میں بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے اگر آپ چکن کی کڑائی اس طرح بنائیں گے تو سب شوک سے کھائیں گے دو منٹ کے لیے آپ اسے کوا کر دیں مزیدار چکن کی کڑائی بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں تاکہ اس کا فائنل لک آپ کو دکھا سکو ہوتلز میں بننے والی مزیدار چکن کڑائی کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے پیج کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی آسان مزیدار ریسپیس آگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں رہوں گی